جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈومیننس ریلیشنشپس ہم اس کا اوبرویو لیں گے اور پھر ہم آگے فرطر ڈیٹیلل ٹاپک ڈسکس کریں گے اوبرویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیننس ریلیشنشپ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم امنگ الیلز کی بات کر رہے ہیں الیلز کے درمیان میں اور یہ فور ٹائپ کا ڈومیننس ریلیشنشپ یہاں پہ ڈسکس کریں گے فیزیالوجکل ایفیکٹ ہوتا ہے مطلب کہ اس کے فنکشنز کے لحاظ سے فیزیالوجی فنکشنز کے لحاظ سے ایفیکٹ ہے ایک الیل کا اُس کی دوسری پارٹنر الیل پہ یعنی کہ ہم یہ بات جانتی ہیں کہ ان ایڈیپلائیڈ انڈویجول وان جین جو ہوتی ہے ٹو الیلز رکھتی ہے تو ان ٹو الیلز کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے ظاہری بات ایک دوسری کی پارٹنر ہے یہ تو ہیٹروزائگس کنڈیشن ہوموزائگس کنڈیشن یا کس طرح سے ہم ان کو ابزرب کریں گے تو جب ہم ان کو ابزرب کریں گے تو وہ ہیٹروزائگس کی کنڈیشن میں ابزرب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سیم جین لوکس پہ موجود ہوں گی ان کا ایک پارٹنر کا ایک الیل کا اس کے پارٹنر الیل پہ ایفیکٹ کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کمپلیٹ ڈومیننس کو دیکھتے ہیں دیکھیں کہ کمپلیٹ ڈومیننس میں ہم نے ون جین ون الیل کمپلیٹ ڈومیننس اوور دا ادر ریسیسیو الیل فنکشنلی ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہائیڈ کر دیتی ہے یا ماس کر دیتی ہے اگر ہم ایک ٹریو بریڈ آرگنیزم کو دیکھیں یہ ہوموزائگس یہ بھی ہوموزائگس اور اس میں جو ہمارے پاس انڈیویجول بن رہا ہے that is in a ہیٹروزائگس کنڈیشن اور اس ہیٹروزائگس کنڈیشن میں F1 میں جو ہمارے پاس اپیئر ہو رہی ہے وہ ڈومیننٹ ٹریٹ ہوگی اب یہ ہیٹروزائگس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ٹریو بریڈ ہیں جب ان کو ہم نے کرویا تو F1 میں جو ہمارے پاس پروڈیوز ہوگا پیرینٹس ون سے جو F1 میں جو ٹریٹ اپیئر ہوتی ہے یہ کونسی ٹریٹ ہوگی یہ ڈومیننٹ ٹریٹ ہوگی اور یہاں پہ ڈومیننٹ ٹریٹ راؤنڈ ہے اب اس جین پیر میں دو الیڈز ہیں ایک راؤنڈ کے لیے ہیں ایک رینکل کے لیے ہیں جو راؤنڈ ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور رینکل اب جو ہائیڈ کر رہی ہے وہ ڈومیننٹ ہے جو ہیڈن ہو رہی ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس کو ہم لکھنے کا طریقہ کریے ہے کہ جو کیپٹل لیٹر سے ہم لکھتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے اور جو سمال لیٹر سے ہم لکھیں گے وہ ریسیسیب علیل ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈومیننٹس رولیشنشپ موجود ہوتا ہے